رحمت الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الرحمن الرحیم دوستو کیا آنٹر کیا آج ہمارا ٹرائم قادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہے تو انشاءاللہ آپ کو باقی نظارے کرواتے ہیں جزاک اللہ خیر و واقصہ جزاک اللہ سلام اور شہید نموس رسال اللہ غازی ممتار صحب تاری قادری شہید آپ کی تمام دلی حوچار اور مرادوں کو قبول اور مقبول فرمائے فروری انتیس فروری دوازار سولہ کی راہ تختہ دار کی طرف روانگی سے قبل شہید نموس رسال اللہ غازی ممتار حسین اکاری قادری شہید نے اپنے پانچ سال کے شہزادے محمد علی رضا اکاری قادری شہید کو سینے سے لگاتے ہوئے پوری امت مسلمہ میں یہاں پہ محمد علی رضا قادری کے نام کے ساتھ شہید کا لفظ لگایا ہے کسی کو مغادہ نہ ہو خلصہ بنا انشاءاللہ محمد علی رضا اکاری قادری شہید یا پریٹ بیٹے کی طرح یہ آنا مصطبہ پائے میں نے پیش دیس کے ساتھ لگایا ہے کہ غازی صاحب اسے سمور دی رسیم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کسی حد حد ما یوسی کے ساتھ چھٹے بار دُڑا رہا ہوں چھٹے بار دُڑا رہا ہوں کہ مقامِ مصطفیٰ فیلیے مینہ چیز اکیلے نے وہ کام کر دیا ہے کہ آئندہ سو سال تک کفر اور مصطفیٰ رسول پاک پوشیدہ سے پوشیدہ قصطفی کرنے سے پہلے بھی سو بار سوچیں گے اور سو سال تک جس گھر میں جو بچہ پچھتا ہوگا وہ عشقِ رسول سے سرشار ہوگا لیکن میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور ہاری منزل پر کریمہ صلی اللہ علیہ والی سلم کی خوشنودی اور ہاری منزل پر نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور میں اپنے عمل پر اور کردار سے وہ راہ بھی آسان کر کے جا رہا ہوں ویسے تو ہمارے مسرک خالی صورت کی تمام سننی تنظیمارات ہمارے سروں پر آتاج ہیں لیکن نہ موسیٰ علی کے لیے نہ موسیٰ رسالت کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے لیے اور رانسیہ اور خارجیہ کی بھی کنی کے لیے اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے میں بربرا کے کہتا ہوں کہ اسم دعوت سلامی اور امیر علیہ السلام کا جو فیضان ہے اس کا کوئی حالی نہیں ہے اسی طرح جہاں مذبی طور پر امیر علیہ السلام کی تعمیر آئے ہیں پاکستان کے نام دنیا کے کونے کونے مہروشن جیا میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حوالے سے سیاسی حوالے سے شہید ختم نبوت کے لیے امیر علیہ جائے گی کبرا خادم سیر ززوی سائد اور کنزر علماء مفقر اسلام اور فخر علیہ السلام کبرا ڈاکٹر محمد عشر خاصل جلالی سائد کہ ولولہ انگیز قیادت نے اہلِ وطن کی منزل نظامِ مصطفیٰ کو بور کری کر دیا تھا لیکن پھر اچانے کچھ نادیدہ قفتوں نے ہماری منزل ہمارا خواب بگیر کر رکھ دیا لیکن آج بھی ہمارے پاس تبیہ لگ بھر پاکستان کی صورت میں ایک ایسی سیاسی جماعت ہمارے پاس رحمت اللہ حجم میں ہے کہ جو ہمارے اس خواب کو پوری امت مسلمہ کے اس خواب کو پایا تکمین تک بچا سکتے ہیں چھکے ہیں کہ بنا خادم سید حضرت صاحب کی عظیم شان شہادت کے بعد ہو گئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحیح مہنمیں آج آہل سنت کسی حقیقت یتیم ہیں اس یتیمی کا دور کرنے کے لیے ان چھوٹے ہوئے دلوں کو جھوڑنے کے لیے اور غازی صاحب کے مشہش ملک پاکستان میں نظام مستفعات کی تکمین کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد اہل سنت وقت کی سب سے اہم کرو رہا ہے شہیدینہ موسیٰ صالح کی پیزرائی کے بعد اور کبرا خادم صاحب رزوی صاحب کی پیزرائی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اہل بطن کو موترم برادر مکرم علامہ صحاب رزوی صاحب سے بہت حمید و بستہ ہے موسیقی 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 میں نے ایک فرمایا حضرت کبرا غازی صاحب سے ایک تختہ دار پر دی صرف ایک ہی خواہش کا اغار کیا ایک ہی روداب سنائی جائی کہ مقام مصطفیٰ کے لیے میں نے وہ ایسا اگردار ادا کر دیا ہے کہ انشاءاللہ سو سال تک کفر کا سینہ چھلی رہے گا لیکن مقام مصطفیٰ کے لیے آپ میرا پیغام اہل سلط کو پچھیں ملک و ملک کو بچائیں تو کبرا خادم مصطفیٰ صاحب کی وہ ادا ہے میں آج بھی کبھی بھی مشہد فانک بند ہونے کے بارک میں بودھ سکتا کہ میرے یہ لفظ کہنے تھے تو کبرا خادم مصطفیٰ صاحب نے اپنی گھر دیا ملک خادم مصطفیٰ صاحب نے اپنی یوں قدر آگے کر کے کہا حق ہے حق ہے حق ہے نہ اسے رسالت کے لیے اور نظام مصطفیٰ کے لیے میرے قدر چاہے تو ٹر سے نظام مصطفی١ حق ہے تو glandsہ سف لئے حق ہے حق ہے یا رسول انجانت بھائی لگ بھائی لگ بھائی یا رسول انجانت بھائی لگ بھائی لگ بھائی یا رسول انجانت بھائی آج ہمارے اور آتھوں کے درمیان برادر مکرن مہترم سہاد حضی صاحب تشریف فرما ہے وہ چھوٹے شہزادے حضی صاحب بھی تشریف فرما ہے میں تہدین سے ان کا مشکور بھی ہوں ممنون بھی ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ جو درخواست اڈیا لاچین کے تختہ دار سے لاکھا میں نے کبھلا خادم حضی صاحب کے دست نبارک پر رکھی تھی آج وہی برخواست کہ اتحاد اہل سنت کا علم لے کر آپ نکلیں اور کبھلا خادم حضی صاحب حضی صاحب اور شہید ناموں سے رسالت غازی ملتاغ صاحب حضی صاحب حضی شہید کے خواب ملک کے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے غازی صاحب کہا کرتے تھے دل مزیر بھائی اگر میں پائر ہوتا خدا کی کسا کسا کے کروں یہ ان کے الفاظ ہے ایک دیر زمرہ کے کچھے نہیں ہے ان کے یہ الفاظ ہے اگر میں پائر ہوتا تو بہر ہر ایک سنسی قائدین کا نام نہیں ہر ایک سنسی کے پاکستان میں اللہ مصطفیٰ کے لیے اسے راضی کرتا ہے تو سوچئے قائدین کے لیے اور کیا کرتے ہیں کہ در بھی پڑے رہے ہیں تو آج ساتھ حضی صاحب کو میرا یہ پیغام ہے کہ شہید ناموں سے رسالت کا کمیشن جسے قبلہ خالق حضی نے بامِ عرور پوچھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بکشی ہے مقام اور مرتبہ آپ کو آفیرمایا ہے آپ کو اس مشن سے لیے قائدین اور قائدین سینی تنظیمات اگر کسی سننی کے بھی نہ قدموں پہ ہاتھ رکھنا پڑے تو خدا رہا یہ قدموں پہ ہاتھ رکھنا نہیں ہوگا یہ قریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خشنودی رضا تھا اور ملک پاکستان میں اینا وہ بے دھا تھا میں انہیں انفاظ کے ساتھ اجازت چاؤں گا کہ آزاروں سال نرگست اپنی بے نوری پہ روتی ہے آزاروں سال نرگست اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمج میں دیتا بار پیدا سلام علیکم